سموک کے پیشن حضر پنجاب کے مختلف ازلہ میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اس سے مطارق نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے باروی جماعت اے او لیولز تک بند رہیں گے تمام تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز پر منتقل ہوں گے فیصلے کا اطلاق لاہور، شیخ اپورا، قصور، ننکانہ صاحب پر روگا چار ازلہ ہیں جہاں پر بند کر دیا گیا ہے گجرمالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاہ الدین، سیالکوٹ، نارو وال میں بھی سکولز بند رہیں گے اس کے علاوہ فیصل آباد، چینیور، جنگ، ٹوبا، ٹیک سنگ، ملتان، لودھنا، ویہاری، خانے وال میں بھی سکولز بند رہیں گے سکولز بند رہنے کے فیصلے کا اطلاق سات نمبر یعنی کل سے اگلے دس روز کے لیے سترہ نومبر تک ہوگا امی فروا نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں امی فروا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سموک کے پیش نظر سکولز کو بند کر دیا جائے گا سترہ نومبر تک ملکل یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جی جی محولیات پنجاب کی جانب سے ابھی محکمہ تعلیم کی جانب سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری ہو جائے گا اور یہ یارہ کے قریب ہمارے اصلاح بنتے ہیں پنجاب کے یہاں پر سموک چونکہ بہت زیادہ پھیلی بھی لاہور تو نمبر ون پر ہے اس کے بعد دیگر اصلاح کے اندر بھی سموک جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور سب سے زیادہ اس کو جو بند کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کیونکہ سموک کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہر سبتالوں میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ موسف قسم بیماریوں کی مریض جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں بچوں کو خاص طور پر بچانے کے لیے جو ہے یہ اگرامات کیا گیا ہے اور اس میں نیجی اور سرکاری تمام تعلیمی ادارے ہیں جس میں باروی جماعتہ کالیج یعنی فرسی اور سیکنڈ یئر کے کالیج بھی بند ہوگا اس کے علاوہ اے لیوز کی جو تمام سکولز ہیں جو ادارے ہیں وہ بھی بند رہیں گے اس کے علاوہ بچوں کو یہ نہیں کہ پڑھائی کا حرج ہو تو اس بتانے کے لیے آن لائن کلاسز کا جو ہے وہ منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام تعلیم ادارے جس طرح سے کووٹ کے ڈیس میں آن لائن کلاسز ہوتی تھیں ٹیچرز پڑھاتے سے یہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں آن لائن کلاسز ہیں یہ تاکہ تعلیمی حرج نہ ہو اور سکولز جو بند رہنے کا فیصلے کا اطلاق ہے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق سات سے لے کے سترہ نومبر یعنی کل سے تمام تعلیمی ادارے جس میں پرائیویٹ اور سرکاری دونوں ہی شامل ہیں اور پسٹیو سیکری ڈیر کی کالج کی کلاسزیں بھی شامل ہیں وہ بھی سات سے سترہ نومبر تک بند رہیں گی اور اس دوران میں بند رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ محکمت حفظ محولیات کی جانب سے الٹ بھی جاری کیا گیا تھا کہ چھ سات اور آٹھ کو سموک جو ہے مزید بڑھنے کا خطشہ ہے اور جس طرح سے صبح سے ایک یو آئی لیول لاہور میں جو ریکارڈ کیا گیا وہ دیکھنے میں آیا کہ ایک ہزار سے اوپر تھا تو اس وجہ سے اس سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تانیمی اداروں پر سب سے پہلے بند کیا گیا ہے اس کے لابے اس سے چند روز پہلے بھی دیکھنے میں آیا تھا جو سپیشل ایڈوکیشن کے بچے ہیں ان کے تانیمی ادارے جو تھے وہ تقریباً دو ماہ کے لیے بند کر دی گئے اور جیسے اس سموک میں مزید اضافہ ہوا تو پرائیوٹی تک تمام سرکاری اور پرائیوٹ اداروں کو بند کیا گیا تھا اب مزید جس طریقے سے سموک بڑھ رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے اور بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور میکمہ تحفظ محولیات کی جانت سے چھٹیوں کا سکوز بند رکھنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو چکا ہے بہت شکریہ آپ میں فرواب کا